اللہم صلی علی محمد النبی جیل امی جیل و علیہ وسلم تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قیل لہم تعالو الی ما انزل اللہ و الی رسول قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ ترجمہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آجاؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آجاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر ہوں کیا پھر بھی ان کی بات مانیں گے تو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ رشتہ درش قرآن کے اندر چند دنوں سے مشرقین کی کفار کی کچھ جاہلیت کی رسومات کا بیان چر رہا ہے تو آج کے درش قرآن کے اندر بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے اس آیت کا شان نازل کیا ہے جب مشرقین میں سے کسی کو اللہ تعالی اسلام کی دولت نواز دیتے اور وہ مسلمان ہو جاتا تو دوسرے مشرق اس کو تانہ دیتے کہ تُو نے اپنے آباؤ اجداد کو بے وکوف قرار دیا کہ تُو مسلمان ہو گیا تُو نے ان کے راستے کو چھوڑ کر اس نئے راستے کو بنا لیا یہ اس بات سے کہہ کر یہ بات کہہ کر وہ اس کو تانہ دیتے تھے تو اللہ تعالی نے یہاں پر جواب دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آجاؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا اور رسول کی طرف آجاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد کے پاس اگرچہ کوئی علم نہ ہو نہ ان کے پاس کوئی رہنمائی ہو نہ ان کے پاس کوئی شریعت کا علم ہو صرف ہمارے آباؤ اجداد ایسے کرتے تھے ہم بھی بیسے ہی کریں گے صرف اپنے آباؤ اجداد کو جیسے کرتے دیکھا ویسے ہی ان کو کرتے ہوئے کوئی دلیل بنا لیا میں نے اپنے باپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا میں بھی ایسے کروں گا میرا باپ جو کرتا تھا وہ دین ہے میرے آباؤ اجداد جو کرتے ہیں وہ دین ہے یہی بات لے کر انہوں نے دین اسلام کو ٹکرا دیا کتنی بڑی جہالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا اسی غور فکر کرو بڑے کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے لیکن تب ضروری ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی شریعت کا علم بھی ہو اور شریعت کا علم بھی ہو اس کے ساتھ وہ خود بھی ہدایت کے راستے پر چل رہا ہو تب اس کی بات کو مانا جاتا ہے صرف اس لئے کہ وہ میرا دادا ہے صرف اس لئے کہ وہ میرا باپ ہے لہذا اس کے علاوہ ہم کوئی کسی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ عینِ جہالت ہے تو آج کے اگر کہا جائے تو آج کے درسِ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقلیدِ باطل اور تقلیدِ حقہ کو بیان کیا تقلید کا مسئلہ کیا ہے تقلید کسے کہتے ہیں کسی کی بات کو ماننا کسی سے مراد کسی عالم باعمل کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے یعنی ہمیں کسی دلیل کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے اس کا نامہ تقلید تو تقلید تو آج تک امت کیا کیا آ رہی ہے اللہ کے نبی کی بات مانی صحابہ نے صحابہ کی بات مانی تابعین نے تابعین کی بات مانی تابعین کی بات آگے مہندے صرف وہ کہاں نہیں مانی وہ کہاں کی آگے ان کے شکرت ماندے سے لے آرہے ہم تک جو مسائل پہنچے ہیں ہم نے فلاں عالم سے سنا فلاں عالم سے پڑھا انہوں نے اپنے سے بڑے عالم سے پوچھا اور ان سے پڑھا ان سے سنا انہوں نے اپنے سے بڑے عالم سے پوچھا اور سنا یوں ایک سیسا چلتا ہوا اس کو تقلید کہتے ہیں اب اگر ہم اس کو اندر سے نکال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید کو نہیں مانتے کس کی بات کو نہیں مانتے تو پھر دوڑے نبی میں ہم کیسے پہنچیں گے قرآن پاک دن تک پہنچائے ان تمام باستوں کے ذریعے سے جب ان کو مانیں گے تو قرآن پاک پورا ہوگا اگر ان باستوں کو درمیان سے نکال دے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو نہ قرآن پاک مکمل ہوگا نہ حدیث پاک مکمل ہوگی نہ ہمارے شریح مسائل مکمل ہوگے کوئی چیز بھی مانے مکمل نہیں ہوگی اس لیے اللہ کے لئے میں نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الظلالہ کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے اگر کچھ لوگ جمع ہو کر ایک بندے کی بات کو ماننے کے لئے متفق ہو گئے ہیں ساری امت کہہ رہی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک مان لینا چاہیے گویا کہ وہ ایک شریح مسئلہ ہو گیا گویا کہ وہ صحابی کا فتوہ ہو گیا گویا کہ اللہ کے لئے میں کی حدیث ہوگی کہ ساری امت میری ایک بات پر جمع ہوگی تو اس لیے اپنے سے بڑوں کی بات ماننا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ وہ عالم ہیں بعمل ہیں اور ان کی زندگی شریعت کے اطابق نظر آ رہی ہے ہم نے اگر کسی کو اپنے رہبر بنانا ہے کسی کو اپنا بڑا بنانا ہے دنیا کے اندر پوری دنیا چان لے کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہ بندہ خود بخود جو ہے علم میں عمل میں ترقی کر جائے حتیٰ کہ ایک گائے کا دودھ نکالنا بھی کسی سے سیکھنا پڑتا ہے ایک زمین میں حل چلانا بھی کسی سے سیکھنا پڑتا ہے دین کے درے بڑے مسائل وہ خود بہت گرم میں بیٹھے حل نہیں ہو سکتے تو ہر ایک کا گوئرہ کی استاد ہوتا ہے استاد کی بات استاد کی بات کو ماننے کا نا بھی تو تکلید ہے اور کیا اسی کیا کہتے ہیں تو ہم نے اس حفظ پر یہ تیہ کرنا کہ ہم نے پہنچنا کہا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کہاں جانا ہے اس کے بعد جو اس روح کو جاننے والا ہے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے میں نے مشرق کی طرف جانا ہے تو مشرق کے راستوں سے واقف ہے مجھے اس بندے کو تلاش دینا پڑے گا جو مشرق کے راستوں سے واقف ہے تاکہ وہ مرے سیدھا سیدھا آسانی کے ساتھ مشرق پہنچا دے اور اگر مرے خود ہی پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے یا میں کسی کی بات ماننے کے لئے دیار نہیں ہوں تو کیسے میں جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچوں گا یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ طرف ہمارے ہیں کہ تمہارے اباؤ اجداد کو تو اکر ہی نہیں ہے نہ ان کے باس علم میں نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں صرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا باپ ہے صرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا دادا ہے اور یہ ہی تمہارے لئے ہدایت کی دلیل ہے تو یہ پھر تمہارا بہت بڑی گمراہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ عمل کے لئے اور ہدایت کے لئے ان لوگوں کو تلاش کرنا ضروری ہے جو سب سے پہلے خود عالم ہوں جاننے والے ہوں ان معاملات کو اور اس کے بعد وہ خود عمل کرنے والے ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہوں اس لئے ہم آج تک جس کی بھی بات مانتے آ رہے ہیں میں ابھی تک بھی اس بات کے کوشش کرتا ہوں ہمیں کو بعض غلط نظر آئے تو صحیح غلط نظر آئے گی تو اس کا انکار کرے گی نا جب غلط ہے ہی نہیں ہے تو اس کا انکار کرنے کا کیا فیاد ہے اب ہم کہتے ہیں ہمارے علماء ہیں ساتھ جاتا تمہیں کوئی بندہ مرکی یہ کہتا ہے کہ میں حضرت مانوں بخاری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو نہیں مانتا میں حضرت بخاری شریف کو نہیں مانتا میں مسلم شریف کو نہیں مانتا کیوں وہ نہیں مانتا اس لیے کہ یہ فلاح حدیث ہے وہ میری اکل کے خلاف ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے یہ حدیث تیری اکل کے خلاف ہے یہ میری اکل کے خلاف نہیں ہے نہ یہ شریف کے خلاف ہے کوئی حدیث کوئی قرآن پا کی آیت انسانی فطرت کے خلاف ہے ہی نہیں ہے مثال کے طور پر اب دو حدیثیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پشاپ کیا ایک میں آتا ہے کہ اللہ نبی نے بیٹھ کے پشاپ کیا اب وہ کہتا ہے کہ مر یہ تو سمجھ آتی ہے اب انہیں کل کہتے ہیں بات سے بیٹھ کے پشاپ کرنا چاہئے کھڑے ہو کے پشاپ کرنا یہ مرح حدیث سمجھ نہیں آتی ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے نبی بن کر آئے ہیں ساری انسانیت تو اللہ کے نبی نے بیماروں کو بھی راستہ دیا جو بیٹھ کے نہیں پشاپ کر ستا وہ کھڑا کے پشاپ کر لیں ان کو اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سبق دیا کہ تم گھڑے ہو کے پشاپ کر لو جو سیت مانے بیٹھ کے پشاپ کر لو تو کہنے کا مقصد یہ ہے تقلید کیوں ضروری ہوتی ہے اس لئے کہ اس کے بغیر کوچارہ کاری نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی گاڑی کسی استاد کے بغیر نہیں چل سکتی آسان لحظوں کے اندر اگر میں آپ کو اس کے مطلب سمجھا سکوں دنیا کے اندر کوئی گاڑی کسی استاد کے بغیر نہیں چل سکتی لہذا تقلید اس لئے ضروری ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے رشان ہو ہمیں اپنی علامہ پر اعتماد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہی ہمارا بہت بڑا سرمایہ اللہ کی قسم اگر ان کو آج ان کو اندر سے نکال دیں ہم تو ہم دین مکمل کر ہی نہیں سکتے ہر شعبے کا علم اللہ کی قسم قرآن پاک حدیث پر کمبر ہنی مسائل دلائل ہر ایک شعبے کے اندر منت کر کے انہوں نے خود قریج کر کے یہ واضح کر کے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کر کے ہم تک پہنچا دیا آرے ہم ان کی بات کو مانے ہم سے بڑا بے وکف دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے رشان ہو ہم سب کو اپنی ایمان عمل پر اور اعتقاد پر کام رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی علماء سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا ربنا اللہم انت السلام اللہم اردنا ورحد بنا وجعلنا صحبا لی من احتداء صلی اللہم ورنبی الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین